اسٹانی کم جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چلی کا بلاؤ اس کے لیے میں نے برہن ہوئے انہوں پر دو کپ چاپا لیے ہیں آپ کی اپنی مرضی پر مونے سے رہے آپ اس حساب سے ریشوز چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے ایک نارمل جو ہم چھوٹا کپ یوز کرتے ہیں وہ لیے تقریباً آپ دو سو گرام سمجھ لیں اور یہ میں نے بگو دیئے تھے بیس سے پچیس منٹ کے لیے باسمتی رائس ہیں میرے پاس آپ اپنے بجٹ فرینڈی جو بھی آپ کے پاس رائس ہیں اس کو اپنے حساب سے اور اس کی سوکنگ ٹائم کے لیے آپ سے بگو دیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ بگو کر بیس سے پچیس منٹ کے لیے باسمتی رائس ہیں وہ یہ بگو دیئے اب دوسرے مسالوں کی طرف چلتے ہیں یہ ہیں پیاز تقریباً دو میڈیم سائز کے ہیں یہ میں نے رکھ دیئے آپ کے سامنے یہ دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں باقی مسالہ جات دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں سوری ایڈٹ میں آپ کو پورے نئی نظر آرہے لیکن یہاں پہ ہیں ایک چائے کا چمچ ہے ثابت زیرہ د دو چھوٹی سٹک ہیں بڑی دارچینی کی اور ایک بڑی لائچی تھی اور چند آنے تھے ثابت کالی مرچ کے پانچ عدد میرے پاس لونگ تھی چار عدد ثابت ہری مرچ تھی میں نے ان کو سلائس نہیں کیا درمیان میں کٹ تک نہیں لگایا جیسے آپ کو پسند ہو اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں تو بے شک آپ ان کو بھریک بھی کٹ سکتے ہیں بٹ میں نے نہیں کیا اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ہے آپ چاہیں تو لیسن اندرک پیسٹ مکس بھی یوز کر سکتے ہیں ایک لارچ ٹومیٹو میں نے لیا تھا آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ دہیں ڈال سکتے ہیں یہ ایک کین میں نے بوائل چنوں کا لیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں میں بوائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تقیباً اوپر اس کی کوانٹیٹی لکھی ہوئی ہے فیفٹین آنسز یعنی فور ہنڈر گرام سمتنگ لائک ڈائٹ ہے تو آپ دیکھیں کہ جتنے چاول ہوتے ہیں اتنے ہی چنے ہوتے ہیں آپ یہ میں نے اس کے بعد واش کیا تھا اس کو کھول کر اس کا جو پانی ہے وہ نکال کے واش کر لیا تھا آپ پتیلی میں میں نے آئل ڈالا اور تھنلی سلائس کیا اچھے سے ایونلی سلائس کریں اور پیاس کو براؤن کر لیا پیاس کو براؤن کر کے ساتھ ساتھ آپ سائٹ ضرور صاف کیے پتیلی کی اور اس کے بعد میں نے اس میں ثابت مسالے اور لیسن کا پیسٹ اور ہریمیچ ایک کٹھی ہی یہاں دیکھیں میں نے سب ایٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ٹوز کرنے صرف ایک سے دو مینٹ ہی ٹاؤس کرنا ہے اس کے بعد میں نے ٹیمارٹر ایٹ کی اور ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا میں اس کو پکاؤں گی پہلے میں نے لیسن کو تقریباً ایک سے دو مینٹ ہی پکایا ہے اس کے بعد تقریباً اس کو تھوڑا سا سوفٹ کروں گی ٹیمارٹر کو آپ کی اپنی مرضی آپ دہیں بھی اس کی جگہ ایٹ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کی مرضی پر مونے اثر ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے چابنوں میں ٹیمارٹر یا دہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اس کے بعد میں نے چنے واش کر کے ٹھیک ہے اس میں ایٹ کر دیئے اب میں نمک ڈالوں گی اور نمک یہ مت سمجھئے کہ میں نے بڑا سپون پکڑا ہے تو میں نے سارا نمک ایٹ کیا میں نے ہاتھ روک روک کر ڈالا ہمیشہ ہاتھ روک کر ڈالیں نمک کو اسپیشلی رمضان آنے والا ہے تو آپ رمضان میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر ڈالیں تو نمک میں نے یہاں پہ پھر چاول پہلے ڈالے اور پھر میں نے پانی ڈال دیا میں تو ہمیشہ میئر کر کے ڈالتی ہوں پانی بعض لوگوں کا آئیڈیا بہت اچھا ہو جاتا ہے چاولوں کے معاملے میں پانی ڈالنے میں تو یہ چھوٹی سی ٹپ ہے پانیوں کے لیے تو پانی اس میں ڈالنے وقت آپ جب دیکھیں کہ پانی میں کبھی چاول پہلے ڈال دیتی ہوں پھر پانی ڈال دیتی ہوں کبھی پانی پہلے ڈال دیتی ہیں پھر چاول یہ آپ کے اندازے پر منصر ہے سمٹائمز میں چاول کیونکہ باسمتی یوز کرتی ہوں تو اگر میرے پاس تین کب چاول ہو تو میں پانچ کب پانی ڈال دیوں یہاں پر پانی ڈرائی آؤٹ ہو گیا تیز آج پر میں نے پانی سکا لیا اور دم دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دم کھول رہا میں نے اور جب میں جیسے ہی میں نے دم کھولا ہے دیکھیں کیسی سٹیم نکل رہی ہے بہت ہی شاندار چاول تیار ہو گئے اگر آپ کو ٹیمارٹر نہیں پسند تو اس طرح سے نظر ہے تو بے شک آپ یہاں پر نہیں یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈش پسند آئے گی اللہ حافظ ہونے کی بان